بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج کی شارسی ویڈیو میں ایک اور سچی سبق عموز کہانی میں خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں ایک گورکن جس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا تھا اس کا بیان ہے ایک بار رات کے وقت ایک جنازہ آیا میں نے قبر کھو دی میت کو دفن کر کے جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے ہی عجیم منظر دیکھا کہ اونٹ کی شکل کے دو سفید پرندے اڑتی ہوئے آئے ایک اس تازہ قبر کے سرہانے کی طرف دوسرا پائنٹی یعنی پاؤں کی جانب بیٹھ گیا پھر ان میں سے ایک قبر کھوڑ کر اندر داخل ہو گیا جبکہ دوسرا کنارے پر موجود رہا میں قبر کے قریب آ گیا تاکہ ماجرہ دیکھوں میں نے سنا وہ پرندہ میت سے کہہ رہا ہے اے آدمی کیا تو وہی نہیں جو بہت ہی مہنگا لباس پہن کر تکبر سے چلتا ہوا اپنے سسرال جایا کرتا تھا اس میت نے گبراتی ہوئے کہا میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا اس پرندے نے مردہ کو تین زوردار ضربے لگئیں جس سے قبر کا تیل پانی سب نکل گیا پھر یکا یک اس پرندے نے میری طرف سر اٹھایا اور کہا دیکھو وہ کہاں بیٹھا ہے خدا اس درجل اسے ضلیل کرے یہ کہتی ہوئے اس نے میرے مو پر شدید چوٹ ماری جس کی وجہ سے میں رات بر بھی ہوش پڑا رہا جب صبح ہوش آیا تو میرے چہرے کا بعض حصہ لوہے کا ہو چکا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس حقائص سے ان نخراباز دمادوں کے لیے عبرت کے بے شمار مادنی پھول ہیں جو سسرال والوں پر اپنی فوقیت جتاتے خامخاب روڑ جماتے ان کو ڈراتے بات بات پر اتراتے بل کھاتے دھمکاتے زلت امیز باتیں سناتے اور ناجائز طور پر دباتے ہیں نیز اگر کبھی دعوت وغیرہ ہوئی دھاگ بٹھانے کی غرض سے عمدہ لباس پہن کر خوب اتراتے ہوئے ہاتھ ہسے کے ساتھ سسرال جاتے ہیں کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی